ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تہی زندگی میں نہیں یہ فضائے یہاں سینکڑوں کاروان اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں ہمت مت ہاری ہے دنیا میں بہت سارے فیڈلز ہیں جن میں آپ چمک سکتے ہو اگر ایک جگہ آپ فیل ہو جاتے ہو لائف میں سٹرگل ہر کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو کی جس کی لائف میں مشکلات نہ ہوں سٹرگل نہ ہوں اور ان میں کیس میرے لائف میں کچھ زیادہ ہی سٹرگل ہوا کوئی مشکلات زیادہ ہی آئیں کچھ حاجزات میری زندگی میں کافی زیادہ ہوئے تو جن سے مجھے سابق بھی ملا اور حصلہ بھی ملا اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا پولیس آفیسر کی لائف جو ہے یہ کشمیر میں نہیں تھراؤڈ ورلڈ جو ہے اس کو تھینکلس جاب مانا جاتا ہے بکاز یہ پروفیشن ہی ایسا ہے کہ آپ کسی کو کو فیسلٹیٹ نہیں کر رہے ہو آپ یوار آلویز ہیر دیر ٹو کریکٹ ہیم ٹیلنٹ دکھانا ہے تو برائی مہربانی آپ کسی اچھے آرٹ میں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں کسی پازٹیو چیز میں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اپنی انرجی کو پازٹیو لی چینلائز کریں تو ان نگیٹیو چیزوں اور الیگل ایکٹیوٹیز میں اپنی انرجی کو یوٹلائز مات کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آلویز گلوبل پریس میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزوان ایجازتان درے ناظرین بات اگر کوئی کی کریں گے کوئی نیٹی نے پوری دنیا کوئی پر پر لیا تھا وہیچ اگر ہم جمہ کشمیر کی بات کریں گے جمہ کشمیر میں بھی اس نے کہہ رہا مچایا تھا اور اسے حوال اسے اگر ہم فریکٹنڈ ورکرز کی بات کریں گے ہیلی ڈیپرمنٹ کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر پریس نے بھی بہت اچھا کام کیا تھا اور جو ان کا کام ہے وہ کارڈی تاریف ہیں اور اسے حوال اسے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آج موجود ہے ڈی ایس فی ٹریفک سرنگر گولا مسان سار شکریہ دو دو شکریہ ہم تک کیمتے سما دینے کے لئے شکریہ تینکیو بری مچ اسے پر سار میں آپ سے جاندر چاہتا ہوں کہ کوڈ میں کتنا مشکلاتوں کا آپ کو سفر کرنا پڑا چاہتا ہے میں ٹرافک پلیس کی بات کروں گا تو کوڈ کے دوران جب لاگ ڈاؤن ہوا تو ٹرافک پلیس جو ہے اس کو سارگوں پہ رہنا پڑا بکاز ایسنشل سرویسز اور جو امرجنسی سرویسز تھی وہ چل رہی تھی بکاز اب دیٹ ہمیں روڑوں پہ رہنا پڑا تو اس میں ہمیں کافی پرکاشنز لینی پڑی ایسو پیس فالو کرنی پڑی ہمارے جوانوں کو کافی سوارے جوان پازٹو بھی ہو گئے سرنگر کے لوگوں نے کتنا تاؤن کیا کورڈ میں ہاں سرنگر کے لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں انہوں نے تاؤن کیا کورڈ کے دوران لاگ ڈاؤن رہا ٹرافک کافی کم رہا تو لوگوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں ٹرافک پلیس کے ساتھ ہمیشہ سرنگر والے لوگوں نے تاؤن کیا سر رب آپ کے ذائب کے بارے میں بتایا دیں گے سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے پائداش کہاں پہ ہوئی تھی اور اس سے پہلے آپ کہاں پہ پوشٹ ہوں تھی اور سرنگر میں پوکی نٹے ہوئے ہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا میری پائداش کفارہ کے ایک دوزراز گاؤں میں ہوئی ہے میں کفارہ کا رہنے والا ہوں میری پڑھائی سرنگر سے ہوئی ہے تو میں نے پوشٹ گریجویشن کشمیر یونیوریسٹی سے کی ہے ایکنامکس میں دوزار ناؤں میں اس کے بعد میں دو سال تک ایس کنٹریکچ لیکچرر بھی میں نے کام کیا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں میں ایکنامکس پڑھاتا تھا اس کے بعد پھر کیس ایگزام کالیفائی ہوا دوزار گیارہ میں تو مجھے یہ پولیس سروس مل گئی تو سنس دین آئیم ان سروس تو بہت ساری جگہ پوشٹ رہا پچھلے آٹھ نو سال دس سال سروس ہو گئی ہے تو کافی جگہوں پر پوسٹنگ گذر رہی ہے تو ریسنٹلی ابھی ٹرافک سے پہلے میں پلواما میں تھا پوسٹڈ سور ایک اور اہم سوال میں آپ سے جاندہ چاہتا ہوں کہ سنائیں کہ وادی کشمیر میں جو ہے اگر کشمیر کے بات کریں گے ہم ایک جرنلیسٹ کے جو لائپ ہیں وہ ایک جرنلیسٹ کے جاب جنے وہ ٹف ہوتا ہے ایک پولیس آفیسر کی لائپ کیسے ہوتی ہے وہ ہمیں بتا دیجئے اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا آپ اس کے لئے آپ کو رکھا گیا ہے تو اس کو یہ بہت ہی ٹاپ جاب ہوتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی فریڈم پہ کوئی سینکچنز لگے یا کوئی اس کو روک لے تو کسی بھی طریقے سے کوئی انسان کوئی چیز کرنا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں یہ کروں باٹ اس میں لیگلٹی نہیں ہوتی ہے تو پولیس ہی ایک ایسی ایسا پارٹ آف در سوسائٹی ہوتا ہے دپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس کو روک لیتا ہے تو دیٹس بھائی یہ بہت ٹاپ جاب ہوتا ہے بہت سارے جاغوں پر ہمیں شکایتی بھی محصول ہو رہی تھی کہ آج کل لوگ ٹرہ پروز والیٹ کر رہے ہیں اگر ہم ٹین ایجرز کے بات کریں گے ٹین ایجرز ٹوئی ایجرز اس میں ایکسیڈنٹ میں زیادہ انوال ہو رہے ہیں زیادہ شکار ہوتے جا رہے ہیں اور کونے کی پیرنٹس بھی زمدار ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے تین ایجر بچوں کو سکوری دیتے ہیں ان کو رائٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے اس میں میں پیرنٹس سے بار بار گزارش کر چکا ہوں آج تک کہیں مرتبہ میڈیا کے وسادت سے ہم نے اپیل بھی کی ہے گزارش بھی کی ہے چھوٹے بچوں کو بائکس یا ٹوئیزر کوئی بھی قسم کی گاڑی مت دیجئے ریسنٹلی میں بتانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے تھو مجھے کافی سارے میسیجز آئے ویڈیوز آئے بچے جو ہیں سٹنٹ کر رہے ہیں گاڑیوں سے یا بائکس پہ تو ہم نے ان کو ٹریس کیا ہم نے ان کو لوکیٹ کیا ان کی پیرنٹس کو لوکیٹ کیا میں نے ان کو بلایا ان کی کاؤنسلنگ کی ان کی گاڑیاں ہم نے سینز کی تو ان سے انڈرٹیکنگ بھی لی ہے تو ان کو اور یہ پروسیس جو ہے ہم نے جاری رکھا ہے باقی سارے بچے جو ہیں ان سے ان کو بھی میرا مسیج ہے آج سا مت کریے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جب آپ سٹنٹس کرتے ہیں پبلک روڑ پہ آپ اپنی جان کے لیے خطرہ تو بندے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پبلک پلیس پہ یہ سٹنٹس کرتے ہیں وہاں آپ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں یہ کانونی جرم ہے ایسا مت کیجئے اگر آپ نے کوئی ہنر دکھانا ہے اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہے تو برائے مہربانی آپ کسی اچھے آرٹ میں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں کسی پازیٹیو چیز میں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اپنی انرجی کو پازیٹیو لی چینلائز کریں تو یہ نگیٹیو چیزوں اور الیگل ایکٹیوٹیز میں اپنی انرجی کو یکٹیلائز مات کریں اگر آپ سر اگر آپ کشمیر کے بات کہیں گے پچھلے کچھ دنوں سے لگتار سوسائر کیسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ ڈرگز بھی کئی پیک بھی دکھائی دیا رہا ہے تین ایجورز بھی زیادہ انوالد ہو رہے ہیں کیسے لگتے ہیں سر آپ کو اگر ہمیں ڈرگز سے بچھنے ہیں یا ہمیں سوسائر کیسے بچھنے ہیں لوگ کو کیا کر رہتے ہیں سر سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں مایسی کا شکار نہ ہو جائے تو مایسی کا شکار بالکل بھی نہ ہو جائے امید رکھیں میں مانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پرنڈیمک چل رہا ہے یہ کشمیر میں نہیں پورے ورلڈ میں چل رہا ہے پوری دنیا میں لوگ کافی پریشان ہوئے ہیں اس سے لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس پرنڈیمک سے باہر آ جائیں گے تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے حوصلہ رکھنا ہے زندگی میں بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں تو جب ہم مایس ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسا غلط قدم اٹھاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ امید قائم رکھنی ہے حوصلہ رکھنا ہے زندگی میں مشکلات ہر کسی کو آتی ہیں ہر کسی کے لائف میں مشکلات ہیں سٹرگل ہیں اس کا بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی کی جنگ ہار جائیں کن مشکلاتوں کا سامنا آپ کو لائف میں کرنا پڑا اور اس موقعوں تک پوچھنے کے لئے آپ اٹھتی دیمین کرنے پڑی یہ بہت ہی لمبا سوال پوچھا ہے آپ نے اس کے لئے کافی وقت درکار ہوگا تو میں آپ کو اس میں کبھی اور بتانا چاہوں گا لیکن ابھی بتانا چاہوں گا کہ لائف میں سٹرگل ہر کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی لائف میں مشکلات نہ ہوں اور سٹرگل نہ ہوں اور ان مائی کیس میرے لائف میں کچھ زیادہ ہی سٹرگل ہوا کوئی مشکلات زیادہ ہی آئیں کچھ حاجزات میری زندگی میں کافی زیادہ ہوئے تو جن سے مجھے سبق بھی ملا اور سٹرگل بھی ملا ابھی بتانا چاہوں گا کہ لائف میں سٹرگل ہر کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی لائف میں مشکلات نہ ہوں اور سٹرگل نہ ہوں اور ان مائی کیس میرے لائف میں کچھ زیادہ ہی سٹرگل ہوا کوئی مشکلات زیادہ ہی آئیں کچھ حاجزات میری زندگی میں کافی زیادہ ہوئے تو جن سے مجھے سبق بھی ملا اور خوصلہ بھی ملا لیکن خوصلہ نہیں ہارا حمت نہیں آگے بڑھتے ہیں سر سنے کہ آپ کو شاعری بھی بہت پسند ہے اور شاعری میں آپ کب سے انٹرسٹ تھا شاعری میں اور اگر آپ کو شاعری میں پسند ہیں تو ہماری جو ناظرین ہم کو اپنے رجع کر بلکل میں بتانا چاہوں گا شاعری بیسکلی میں بچپن سے بہت پڑھتا تھا میرا ٹولت اس کلاس سے میڈیکل سائنس تھا لیکن طولت کے بعد میرا وہ دو سبجیکٹ نہیں تھا میرے میڈیکل سائنس ابجیکٹس تھے لیکن میں نے پھر بھی شاعری کو پڑھنا نہیں چھوڑا شاعری میں میرا فیوریٹ ہے علماء اقبال ان کی شاعری میں بہت پسند کرتا ہوں تو ان کے کچھ شیئر میں آپ کو سنا سکتا ہوں نوجونوں کے لئے جیسے آپ نے بتایا ہے نوجونوں کے لئے ہی سنانا چاہوں گا جو ابھی آپ نے بات کی ہے ڈراغز یا سوسائیڈز کی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تہی زندگی میں نہیں یہ فضائے یہاں سینکڑوں کاروان اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں ہمت مت ہاری ہے دنیا میں بہت سارے فیلز ہیں جن میں آپ چمک سکتے ہو اگر ایک جگہ فیل ہو جاتے ہو جیسے میں اپنی لائف کے بارے میں بتانا چاہوں گے میں کافی جگہ فیل ہوا لیکن حوصلہ نہیں ہارا تو علامہ اقبال کی شاعری جب میں پڑھتا تھا مجھے کافی حوصلہ ملتا تھا تو نوجان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میسیج ہے اس میں آپ حوصلہ مت ہاریے تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں جزر آپ سے جب بات کی ہم نے تو اپنے پڑھائی میں بھی بہت اچھا نام کما ہوئے ہیں اور یہاں سے بہت ساری مشکلاتوں کا بھی آپ نے فیس کی ہے اس کے باوجود بھی آپ نے شاعری میں بھی بہت اچھا نام کما ہوئے ہیں اور شاعری بھی آپ کرتے ہو سب چیزوں کو اگر ملا کے سر آپ کو کن چیزوں کا سفر کرنا پڑا اور کتے محنت کرنے پڑی آپ محنت ہر کسی کے لائف میں ہوتی ہے بہت زیادہ محنت کی بچپن سے محنت کرتے ہوئے ہی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں کسی بیروکراتک یا پولٹیکل فیملی سے نہیں ہوں میں جو بھی میں نے لائف میں کیا ہے اپنی محنت کیس ہر ہی کیا ہے محنت کی بلبوتے پر ہی میں لائف میں آگے بڑھا ہوں آخر میں سے لوگوں کے لئے آپ کیا مسیج رہے گی خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ آپ ڈی ایس پی ٹریفک ٹریفک سے ملتا ہے تو میں سماج کو ہی مسیج دیتا ہوں کہ جو ٹریفک رولز جتنے بھی بنے ہیں جو بھی کانون بنا ہے موٹر ویکل ایکٹ میں وہ سیفٹی آف تر لائف کو نظر میں رکھا رکھ کر بنایا گیا ہے جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ہم سیڈ بیلٹ لگاتے ہیں تو اس سے ہماری سیکیورٹی اب جو لائف بڑھ جاتے ہیں چانسز آف سروائیول بڑھ جاتے ہیں ان کیس آف ایکسیڈنٹ ہیلمٹ لگاتے ہیں ان کیس آف ایکسیڈنٹ اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے تو جو ہمارا آرگنز ہے ہیڈ جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو اس میں فیٹلٹی کے چانسز مرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں ٹریفک رولز جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں فارد پبلک کے لیے ہیں پبلک کی سیفٹی کے لیے ہیں تو اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ بلکل ہمارے فائدے میں ہیں اس سے ہمیں کیا ہے کہ جو ایکسیڈنٹس میں ہماری جانہ زائیں ہو جاتی ہیں یا حجزات میں جو ہمارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں کوئی پیر گوا دیتا ہے ہاتھ گوا دیتا ہے یہ اس کا ریشو جو ہے ضرور کم ہو جائے گا تو اس لئے گزارش رہے گی کہ برائی مہربینی ٹریفک رولز کو اپنی سیفٹی کو منداز رکھتے ہوئے فالو کریں سلامتی سمدین کے اثر آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈی ایس پی ٹریفک سرنگر گولام بسند اور انہوں نے آپ لوگوں سے بھی اپیل کی ہیں کہ جو ٹین جیز رہے جو آج کل ایکسیڈنٹس میں ان والا ہوتے جائے رہے ہیں اور کئی نہ کئی ٹریفک رولز جو ہیں وہ وائلٹس کر رہے ہیں آج انہوں نے میں ٹائم دیا تھا کہ آج ان سے ہم نے بات کی انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو اور بھی اپریٹ دیتے رہیں گے کیمرمین برہاندین ملک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو